نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں ابھی آپ کو ہم خبر دیں گے لانگ مارچ کے دوران وکلا اور کارکونوں پر تشدد کا معاملہ سیشن کورٹ کا وزیر داخلہ اور پولیس افسران کے خلاف کارروائی کا حکم متعلقہ سیچو مقدمہ درج کر کے قانون کے مطابق سخت کارروائی کریں عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں ایڈیشنل سیشن جج ملک مدسر عمر بودلا نے پی ٹی آئی وکلا کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کیپٹل ٹی وی لاہور شاداب ریاس ہمارے ساتھ موجود ہیں شاداب کہیے گا اہم فیصلہ عدالت کی جانب سے آیا ہے سامنے کیا کہیں گے آپ آجی بلکل لانگ مارچ کے دوران وکلا اور کارکونوں پر تشدد کا جو معاملہ ہے اس میں سیشن کورٹ میں ذاتہ فوجدہ رفع بائیس اے بائیس بی کے طرح جو ہے وہ دخواست دائل کی گئی تھی جس میں رانہ صلی اللہ اور پولیس افسران کے لاغ جو ہے وہ قانون کے مطابق کاروائی کرنے کے استدام کی گئی تھی عدالت نے اس میں درائل سنے عدالت نے پیٹلہی کے بکلا کی درخواست منصور کر دی جس کے بعد متعلقہ سچو اور مقدمہ کر کے انہوں نے کہا کہ سوالت سے جو قانون کے مطابق کاروائی بنتی ہے کر کے اس کی ریپورٹ جمع کروائی جائے اڈیشنل سیشن جائے جو ملک مدسر عودلہ جو ہیں انہوں نے پی ٹی اے بات پر سمات کی پی ٹی اے کی درخواست پر سمات کی گئی ہے شاداب ریاض ہمارسط موجود ہیں شاداب یہ بھی کہیے گا قانون کے مطابق اب کیا کاروائی کی جائے گی آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں شاداب ریاض سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں لانگ مارچ کے دوران وقلہ اور کارکنوں پر تشدد کا یہ معاملہ ہے شاداب ریاض کا وزیر داخلہ اور پولیس افسران کے خلاف کاروائی کا حکم دیا گیا ہے متعلقہ ایس ایچوں مقدمہ درج کر کے قانون کے مطابق سخت کاروائی کریں عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایڈیشنل سیشن جج ملک مدسر عمر بوتلا نے پی ٹی آئی وقلہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی وقلہ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی جس پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے لانگ مارچ کے دوران وقلہ اور کارکنوں پر تشدد کا یہ معاملہ ہے سیشن کورٹ کا وزیر داخلہ اور پولیس افسران کے خلاف کاروائی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے متعلقہ ایچوں مقدمہ درج کر کے قانون کے مطابق سخت کاروائی کریں عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایڈیشنل سیشن جج ملک مدسر عمر بوتلا نے پی ٹی آئی وقلہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا موسیقی